اسلام علیکم دوستو حسن رضا آج ایک دبا پھر یو لرن کے پلیٹ فارم سے آپ کی حدمت میں آزر ہے دوستو جیسے کہ یو لرن کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم پاکستان کے ٹاپ نوٹ کورپیٹ پروفینشنلز کو بلائیں گے اور بہت ہی امپورٹن ٹاپکس پر ان سے دسکشن کریں گے جس سے آپ کی جو ہے وہ رہنمائی ہو سکے دوستو آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں یہ بہت ہی پہترین پرسنالیٹی ہیں ایک اچھے پروفینشنلز تو ہیں لیکن یہ اتنے ہی اچھے انسان بھی ہیں دوستو آج ہم ان سے بات کریں گے کہ جو فریش خیجویٹس ہیں یہ جب مارکٹ میں آتے ہیں تو ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جب یہ آتے ہیں انٹرویوز دینے کے لیے تو انڈسٹری میں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایچھر والے فائنائنس والے یعنی ہائرنگ مینجر جو ہوتے ہیں ان کے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ کس قسم کے سوالات کرتے ہیں اور جو کینیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ان سوالوں کے کیا کیا جواب دیتے ہیں آج ہمارے پاس بہتی ریال ٹائم سنیریوز بھی ہیں بہت فنی سٹیوریز بھی ہیں اور بہت انٹرسٹنگ کہانیے بھی ہیں دوستو میں آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں احمد وقاس اکتر صاحب سے انہوں نے بڑے بڑے اداروں میں کام کیا سر بھی سیلز کارپوریشن میں یہ رہے فارپنا فرٹلائزر میں رہے اور بہت بڑے بڑے اداروں میں کام کیا کرنٹ ہی ہی اس دنوں کی گئرے ہے رفی ایچ آر ایڈ سرویس انڈسٹریز آئیے ملتے ہیں احمد سے احمد thank you very much for joining us سامل اکھر مہنسان thank you so much آپ نے بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور ای بلیو کہ اگر اس پلاتفارم سے میرے لرننگ یا ایکسپوریر کے تھو اسی کا فائدہ ہوتا ہے تو it feels good and an honor to be part of their learning as well احمد you know always it's an amazing and it's an honor for us as well کہ ماشاءاللہ جب بھی آپ آتے ہیں اور بڑا کانٹیبیوٹ کرتے ہیں and i'm sure this session is going to be a wonderful session even though ہمارے پار 10 سے 15 منٹ ہے لیکن ہم ایسی discussion کریں گے جسے definitely جو students ہمیں دیکھ رہے ہیں جو followers ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے تو احمد سب سے پہلے ہمیں ضرور یہ بتائیے کہ جب آپ کسی بھی candidate کو آپ hire کرتے ہیں تو کیا کیا parameters جو ہیں آپ personally دور پر دیکھتے ہیں کہ یار اگر یہ اس candidate میں ہو تو مجھے اس کو hire کر لینا سوہسن we all know کہ اس وقت بہت ساری universities market میں available ہیں اگر ہم intake کی بات کریں تو thousands کا number ہے اور جب ہم sessions end ہوتا ہے تو اسی طرح ہم thousands of graduates رہے ہیں جو چیز ان کو differentiate کر سکتی ہے degree تو سب کے بعد سیم ہوتی ہے جو چیز ان کو differentiate کر سکتی ہے وہ ان کا attitude ہے ان کی self learning ہے ان کا spark how willing are they to go an extra mile اب extra mile کے اگر بات کریں سو ایک انٹرنشپ والا candidate یا ایک management trainee والا candidate organization کو شاید right away اتنی contribution نہیں دے سکتا تو یہ اس کے لیے ایک موقع ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے individual کو ایسے candidate meet a female اور امیل کو سیلیکٹ کریں اس کے اندر ایک spar کو that can show us the abilities کہ میں گیون دے سرکمسطانسز یہ کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں and more importantly جو ابھی ریسنٹ پاس میں کچھ ہمیں management trainee program run کی ہے اس میں ایک gap ہم نے دیکھا جب candidate کسی ایک بڑے ادھارے میں انٹریو دینے آتا ہے so there is a gap they don't learn they don't inquire they don't search about the institution what they are doing لیکن اگر آپ نے BSc chemical engineering کی بھی ہے اور آپ نے ایک اچھا CGP لیا so we do understand کہ آپ نے پڑھائی کرنے کے بعد for whatever way through آپ نے وہ CGP کو حاصل کیا technically ہم آپ کو assess کر لیں گے 15-20 میں آدھا گھنٹا ہوتا ہے but then again we also want that an individual who is coming to the organization وہ اپنی کو association show کر سکے اگر میں اسے پوچھتا ہوں کہ میرا ادھارہ جس میں آپ نے یہ organization میں apply کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں I experienced کہ بہت سارے لوگ اکثر blank ہو جاتے ہیں apart from very generic information وہ شاید تو we expect them کہ وہ study کر کے آئے ہیں organization کے بارے میں organization کے quantum کے بارے میں اس کی financials بہت سے organizations کے financials یہ public limit companies کے financials available ہوتے ہیں اگر نہیں بھی ہوتے تو آج کل بہت سارے ایسے platform میں جہاں پہ ایسی information موجود ہے تو I am not saying کہ ان کو سب کچھ مارے مارے میں پتا ہو but good to have things they should know بالکل سہیے احمد اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے interview میں اور وہی سوال ہوتا ہے tell us about yourself آپ جب بھی سوال پوچھتے ہیں تو کتنا student اپنے بارے میں بتا پاتا ہے okay so I have an interesting اور a different way maybe اور بہت سارے لوگ بھی اس کا سے پوچھتے ہوں so generally جب ہم profile ہمارے پاس آجاتا ہے چاہے وہ experienced candidate ہے چاہے وہ fresh candidate ہے so I generally put aside the profile and I tell the candidate ask the candidate rather آپ مجھے اپنے بارے میں وہ بتائیں جو اس profile میں نہیں لکھا اب یہ اس کی creativity ہے اس کا thought process ہے میں نے اس کے ایک open-ended question دیا میں نے اسے کہ وہ بتائیں جو یہاں نہیں لکھا ہوا that could be their personal life interest that could be something in food they like that could be something that they have done apart from their professional thing جو ہائر کرنا and I am going to tell them that we are going to waste them we smart qualified candidates hire them so they tell them that open-ended and tricky to keep them that we show them that profile or tender wordings or lines phrases tell them they from their early education بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جو انہیں matriculation میں یا انٹر میں achieve ہوتی probably اس profile میں انہوں نہیں لکھے ہوتی بہت ساری extra activities وہ کر رہے ہوتے ہیں TSR activities جو انہوں نے وہاں mention نہیں کی ہوتی تو اس سے ان کی نہ صرف interest کا ان کی willingness کا in order to how they can contribute towards the society اور how committed they are towards the small cause وہ پتہ چلتا ہے without getting any monetary benefactor out of it صحیح ایمن اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو candidates ہوتے ہیں interview کے بعد interviewer کہتا ہے کہ آپ کوئی سوال ہے تو آپ پوچ سکتے ہیں اور majority دیکھا گیا ہے لوگ سوال نہیں کرتے آپ اس situation کو کیسے دیکھیں it again then depends upon the candidate how open they are سب سے پہلے تو میں جتنے بھی candidates آتے ہیں i personally feel them کہ ان کو پہلے comfort feel کرائے جائے اور بہت سارے interviews میں ایسا ہوتا ہے کہ candidate ہوتا ہے وہ nervous ہوتا ہے ہم بھی اس stage سے گزرے میں by virtue of number of years of experience and multiple exposure شاید وہ ہمارا تھوڑا it as an interview let's let's have it a chit chat session اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہم سے کو سوال پوچھنا ہے تو ایسے thoughtful candidates بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف ہم سے یہ پوچھا کہ آپ کی اگر پلانزیشن کے growth plans کیا ہیں جس position پہ آپ ہمیں hire کر رہے ہیں بے چھے مہینے میں آپ کی ہمسی کا expectation ہے یہ ایسے سوال ہیں that can give clarity to the candidate and the selector as well اگر میرا panel بیٹھا رہا ہم candidate کو select کریں تو if a candidate is coming that prepared with a very clear vision کہ وہ اپنے آپ کو 6 مہینے کی contribution کے بعد ہماری assessment پہ پورا آپ اپنی weaknesses بتائیے اپنی جو strengths ہیں وہ بتائیے تو بہت سارے candidate جو ہیں مہینے میں نے دیکھا اس situation وہ کہتے ہیں مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے مہینے اس طرح سے کچھ ایسے controversial سے answer جاتے ہیں تو interview کہتے ہیں یہ تو کیا ہو گیا تو آپ کیا سمیتے ہیں کہ best answer کیا ہے weaknesses کو لے there are ways to answer that جو ہم نے سیکھا اپنے کریئر میں میرا خیال ہے کہ کمزوریاں ہر انسان کے اندر weaknesses موجود ہوتی ہیں besides of saying that یہ میری weakness ہے یہ میری areas of improvement یہ میرے grey areas ہیں and every individual can have their areas of improvement I remember back in 2010 میرا interview ہوا so the interviewer asked me میں اس کو تیاری کر کے گیا اور اس نے مجھے پوچھا تھی آپ کی weakness کیا ہے تو میں نے کہا میری weakness تو نہیں میرا grey area of improvement ہے کہ میں بولتا بہت ہوں یہ تو اچھی بات ہے میں نے کہ یہ اچھی بات ہے لیکن اکسر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو زیادہ سننا اور کم بولنا چاہیے تو میں پرسنلی فیل اس کے لیے آپ نے کیا کیا میں نے کہ جی میں نے سب سے پہلی بات ہوئی کہ realization create کی ہے میں اپنے آپ کو acceptability دی ہے کہ یہ میرے اندر کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج ہم perfect ہو گئے تمہاری learning stop ہو جائے so candidates should be very candid very open to assess first of all at their own areas of improvement may بھی ہو سکتا ہے ایک area of improvement یہ ہو کہ میں شاہید extra time نہیں دے سکتا ایک area of ٹھیکنیکلی تو بہت اچھا ہوں تو چار سال ہمارے university کے ہوتے ہیں بہت اچھا platform ہے ان order to assess ourselves کہ میں کن group of people کے ادھر confidently کرتا ہوں کن gatherings میں میں بہتر perform کرتا ہوں یا میں introvert ہوں یا extrovert ہوں تو candidate should come prepared اور ضروری نہیں ہے جس 11 بھی ہو سکتا ہے تو HR یا ہماری جو field ہے generally that operates here پہ کوئی black and white نہیں ہے there are it could be good answer at certain point in time and it could not be the perfect answer for that particular situation احمد ابزر صورت ہمیں بتائیے کہ ماشاءال آپ دیکھ رہے ہیں کہ online learning بہت خام ہو رہا ہے ابھی آپ نے Qlearn کا وزید بھی کیا آپ نے دیکھا بھی تو what is basically your perspective about online learning تو حسن جسنا سے COVID کے بعد دنیا نے ایک شیف لیا ہے I believe the world is now stretched کی it has squeezed into our palms AI کی بات کی جائے online learning کی بات کی جائے offline jobs کی بات کی جائے regular job سے ہٹ کے بات کی جائے بہت ازال trend fell ہوا گئے and obviously in order to survive اکثر candidates میں ثوڑا سا deviate کروں اکثر candidates آتے ہیں ہم ان سے سوال کرتے ہیں آپ کو کیوں select کریں تو ہم ہر a hard worker ہم پھر ان کو سمجھانے کوشش کہ we need smart people ہوتے وے ٹائم کے اندر جہاں پہ ہر بندہ اپنی افرط افرط اندر فسا وے ویڈ دو رسپیک to all the education institutions کچھ اس طرح سے بدلتے محول کے ساتھ شاہد محول اس طرح کے بھی نہیں رہے تو کچھ پیرنٹ ہو سکتا ہے اپنے سنڈنٹ کو نہ بیجنا چاہیں جس پہ پیرنٹ کا چیک ان بیلنس ہے ٹریک مل سکتا ہے and again a very good aspect of the online platform is i can anytime go rewind it and see and refresh my concept although class based learning آپ کبھی بھی replace نہیں کھ سکتے ہیں اس کے اپنے فائدے ہیں ہم بھی اسی process سے نکل کے یہاں تک پہنچیں پر since thing is available online مجھے اگر ایک گھنٹہ travel کر کے کسی جگہ پہ پہنچ 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 چار گھنٹے کی کلاس لینی ہے تو پہنچ گھنٹے یا میں پہ 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 بیاں آنے چھے گھنٹے سے اگر تین گھنٹے میں تین کی حسن میں نے سٹارٹ میں بھی کہ آپ کا شکریہ کہ آپ اس کابل سمجھتے ہیں کہ بلاتے ہیں and through this platform I would like to request all my listeners who are there no support is if you want to reach the top you can not jump two three stairs you might find a success in a short span of time but sustainable ہے or نہیں ہے یہ پھر آپ گزرت وقت بتاتا ہے so thank you so much I hope my words my things goes good to the people who are listening